موسیقی 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 وزیراعظم نے رندر مو دی آج ویڈیو لنک کے ذریعہ آج اور کل برطانیہ میں خونے والے ترقی آفتہ ممالک کی تنظیم جی سیون کے توسی جلاس میں شرکت کر رہے ہیں برطانیہ کے وزیراعظم بوری جانسن کی جانب سے انہیں دعوت نامہ ملا تھا اس شرکت کرنے کے لیے اور اس سے پہلے دوہزار انیس میں بھی انہیں فرانس کی جانب سے جلاس میں شرکت کرنے کی دعوت ملی تھی امریکہ جاپان برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی اور کینیڈا پر مشتمل جی سیون بلاک کے جلاس میں شرکت کے لیے عالمی رہنما موجود ہے اور اس سلسلے میں کووڈ کی موجودہ سوریتحال جو اس وقت دنیا بر میں بنی ہوئی ہے اس پر باتچیت ہوگی اور دیگر کئی اہم معاملات جس میں ماہولیات کے حوالے سے بھی باتچیت کی توقع کی جا رہی ہے موسیقی موسیقی عالمی وبا کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دورانہ متدد ممالک میں وبا کے اثرات کم ہو رہے ہیں اور بارت میں بھی کئی ہفتوں سے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے اثرات مسلسل کم ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ سوریتحال بہتر ہو رہی ہیں جبکہ پوزیچو کیسز میں بھی لگاتار گراوٹا رہی ہے تام شریعہ موات میں اتار چڑھا مسلسل جاری ہیں مرکزی وزارت سہت کی جانب سے جاری اعداد شمار کی مطابق گزستہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک میں آج ستہ روز بعد کم کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو دوران چوراسی ہزار تین سو بتیس نئے مسوط معاملے درج ہوئے ہیں جس کے ساتھی متاثرین کی تعداد بڑھ کر دو کروڑ تینانوے لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو پچپن ہو گئی ہیں چوبیس گھنٹو کے دوران ایک لاکھ ایکیس ہزار تین سو گیارہ مریض وائرس سے شفایاب ہو کر اسپطالوں سے ڈسچارج ہوئے اور ملک میں اب تک دو کروڑ انیاسی لاکھ گیارہ ہزار تین سو چوراسی افراد کورونا سے شفایاب ہو چکے اور ملک میں ایکٹو کیسز کی تعداد بھی لگتار کم ہو رہی ہیں جو دوران ملک میں فال کیسوں کی تعداد دس لاکھ اسی ہزار چھ سنناوے پہنچ گئی ہیں گزستہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک میں چار سازار دو افراد کی موت ہوئی ہیں جس کے ساتھی محلکون کی مجھوئی تعداد تین لاکھ سٹھ ہزار ایکیاسی پہنچ گئی ہے ایدھر نیڈین میڈکل ایسوسییشن نے کورونا کی دوسری لہر کے دوران جان گوانے والے ڈاکٹروں کے حوالے سے آداد شمار جاری کی ہیں آئی ایم اے کے مطابق کورونا کی دوسری لہر کے دوران ملک بر میں ساتھ سو انیس ڈاکٹروں کی جان چلی گئی ہیں سب سے زیادہ ایک سو گیارہ ڈاکٹر بیہار میں فوت ہوئے ہیں اس کے بعد یہ دلے میں ایک سو نو ڈاکٹروں کی جان گئی جبکہ اتر پردیش میں انیاسی ڈاکٹروں نے اپنی جان گمائی ہے وادی میں گزرستہ شام تیز ہاندی سے جا مکانوں اور میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا وہی سردی ازلا راجوری اور پونچ میں بھی فصل میں وباغات اور مکانوں کو نقصان پہنچا جبکہ کئی علاقوں میں بجلی سپلے بھی متاثر ہوئے جبکہ موگل شہرہ پر بارش اور تیز ہواوں کی وجہ سے چالیس سے زیادہ مسافروں کے درماندہ فسے ہونے کے بعد فوج اور پولیس نے مشترکہ رسکیو آپریشن کے دوران سبھی مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا درماندہ مسافروں میں پچیس مارد آٹھ خواتین اور دو بچے بھی شامل تھے جبکہ تیز ہواوں اور بارشوں کی وجہ سے سردی ازلا راجوری اور پونچ میں بجلی سپلے کئی علاقوں میں متاثر ہونے کی خبریں بھی محصول ہو رہی ہے تو میں ہاردک دھنے وادی ہوں آرمی کا جن لوگوں نے رات کو ہمارے فسے ہوئے لوگوں کو بچا کے ان کے گھر تک پہنچایا گھر سے لوگ نکلے تھے لیکن راستے میں چالک مہتر خراب ہونے کے قارن ان کی جانے بلکل خطریں پڑکی تھی اگر آرمی نہ پہنچتی تو چالیس پچاس آدمی کے زندے ہمیں نہیں مل سکتے تھے یہ ان کا ایک بڑا پانہ ہے انہوں نے اسی وقت تو پرشنس ہاری جاری کیا اور ہر آدمی کو کپڑا روٹی دے کے انہوں نے اپنے گھر تک پہنچایا یہ بہت بڑی وادہ اور ہم بہت دھنے وادی ہیں آرمی کے آرمی کمانڈنس صاحب کے آرمی کے ہر آدمی کے اس کے علاوہ ہماری ایک ٹیم دی ہے پانچ کے لیے جو ہاں سے جب دلی سے باہر سے لوگ آئے ہیں انہوں نے وہاں بھی ان لوگوں کی بڑی سیوا کری ہے وادی کے ساتھ ساتھ ہی سردی ازلا موگل شہرہ پر بھی گزشت شام تیز ہواوں کی وجہ سے جہاں مکانوں میں واباگات اور خریف فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی بجلی خمبے جو ہے وہ بھی کھڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی سپلیں متاثر ہوئی ہیں جبکہ موگل شہرہ جو بادی کشمی سے جوڑنے والے موگل شہرہ پر درماندہ مسافروں فصے ہونے تقریباً چالیس کے قریب مسافروں فصے اور شامر رات دیر گئی تقریباً نو بجے کے قریب پولیس اور فوج نے ایک مشترکہ رسکیو آپریشن شروع کیا جس میں سے چالیس سے زیادہ مسافروں کو محفوظ مقامات کی اور منتقل کیا ہے درماندہ مسافروں میں تقریباً پچیس مرد آٹھ خواتینوں دو بچے شامل تھے اس کے ساتھ ساتھی پولیس اور فوج نے مشترکہ طور پر وہاں انہیں خانے پینے اور دیگر چیزوں کا انتظام بھی رکھا ہے یہ کل مغل شہرہ پر یہ جہاں پر آپریشن شروع کیا گیا ہے فوج کی فوج اور پولیس کی جانب سے رسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے جمکشمی میں کورنوائرس کے مذہبت کیسوں میں اگرچہ گراہ وٹائی تاہم ویکنڈ لوگ ڈاؤن جاری ہیں اور انتظامے کے جانب سے لوگ ڈاؤن میں دی گئی جزوی نرمی کے دوران الٹرنیٹ بنیاد پر دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی تام تاجر جزوی نرمی اور مدبادل طور دکانیں کھولنے کے فیصلے سے بھی ناراض نظر آ رہی تھے اور آج جو ویکنڈ لوگ ڈاؤن اس کی وجہ سے شہر سرنگر کے ساتھ ساتھ وادی کے ایک دیگر ازلہ میں بھی تجارتی سرگرمیاں بند جبکہ سرکو پر ٹریفک کی آوجاہی بھی متاثر ہے مزید افصیلہ دے رہے ہیں سرنگر سے ہمارے نمائندی امجد خان شہر ساتھ ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا آج دوسرا دن ہے سیٹڈے کا آج دن ہے سرنگر کے اندر لگاتار رسٹرکشنز ایمپلیمنٹڈ ہیں یعنی بازار شاپنگ کمپلیکسز اور بڑے مالز پوری طرح سے بند ہیں پرشاسن کی طرف سے گائیڈ لائنز دی گئی ہے کہ ویکنڈ کے تین دن یعنی تھرزڈے فرائیڈے فرائیڈے ساتھڈے اور سنڈے کو یہ دکانیں نہیں کھلیں گی شہر سینگر کے لالچوک کے بیچوں بیچ ہم لوگ ہیں گھنٹاگر کے پاس یہ مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے بند ہے کسی بھی طرح ہے کہ کسی دکان کو کھلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ یہ اوپن بازار میں آتا ہے اور ایسے ہی شاپنگ مالز کے اندر بھی implemented restrictions ہیں جہاں پر کسی طرح کی کوئی دکان نہیں کھل سکتی مالز کے اندر بازارز کے اندر اور اوپن مارکٹس کے اندر آج کسی بھی طرح کے بزنس کو پرمیشن نہیں ملی ہے وہیں دوسری طرف stand alone shops اور essential services کو پوری طرح سے کام کرنے کی اجازت بھی جا رہی ہے public transport 50% کیاپ کے ساتھ میں لگاتار سرگوں پر جاری ہے اور کچھ offices سرکاری دفتر یا private offices جن کے پاس اجازت ہے وہ آج بھی operate لگاتار کر رہے ہیں شرینگر کے اندر کل کا دن بھی lockdown سے ہی رہے گا کیونکہ کل ویکنڈ کا تیسرا دن ہے یعنی سنڈے اور کل کے دن میں سب سے زیادہ rush expect کیا جاتا ہے بازار میں اسی لیے سنڈے کو بھی weekend lockdown کے اندر ملائے گیا ہے تاکہ تین دن کا پورا lockdown سنڈے تک implemented رہے ہیں شرینگر district کے اندر منڈے سے پھر واپس زندگی دوبارہ سے معمول پر آئے گی لیکن تین دن تک پوری طرح سے کرونا کو روکنے کے لیے شرینگر کو ہالٹ کر دیا گیا ہے کیامرہ میں نمران تھارک کے ساتھ عمزد خان کی ریپورٹ گزرستہ کئی برسوں میں کشمیری دستکاری کالین بافی شالوافی سوزنی پیپرماشی اور لکڑی پر کرندہ کاری کے عالمی مارکٹ ٹھپ پڑی ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ سال شعبے کو ایک سو پچاس کرو روپے کا نقصان ہوا ہے اور گزرستہ دو برسوں کے دوران دستکاری شعبے کو سولہ سو پچاس کرو روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے چمیر ریپورٹ کے مطابق سال دوزار انیس میں شعبے سے وابستہ ستر ہزار افراد جبکہ گزرستہ برس پچاس ہزار افراد بے روزگار ہوئے ہیں تام نسب لوگوں کا روزگار دوبارہ بحال بھی ہوا ہے کشمیر میں محکم دستکاری کے تکمینی کے مطابق خطے میں ڈھائی لاکھ کاریگر ہیں جو اپنی دستکاریوں پر انحصار کرتے ہیں ہر سال دستکاری برامدات کی مد میں تقریباً سترہ سو کرور روز زرمہ وادلہ کمایا جاتا ہے آری ورک شال بنانے کالین بنوانے اور پیپر مشین پر مشتمل ایک درجن سے زائد دستکاریوں پر جن پر یہ کاریگر مشک کرتے ہیں کو خصوصی مہارت کی ضرورت ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں لگا تھا اور لوگ ڈاؤن نے ان میں سے کچھ خنر مند افراد کو بے روزگاری کی طرف دکیلتے ہوئے معمولی ملازمت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے کشمیر چیمبر آف کومورس انڈسٹریز کے عداد و شمار کے مطابق تقریباً ستھر سے اسی ہزار افراد اپنی ملازمت سے محروم ہو چکے ہیں ان میں سے پچاس فیصد خواتین ہیں طلب میں کمی کے ساتھی مزدوری کی اخراجات بھی کم ہو رہے ہیں بین الاقوامی مارکٹ سبند ہونے سے کشمیری دستکاریوں کے برامدات میں بھی ریکارڈ توڑ کمی واقع ہوئی ہے ملک بر میں لگتار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہیں تیل کمپنیوں کے جانب سے ہفتے کی روزگاری قیمتوں کے مطابق پیٹرول ستہ اس پیسے فیلیٹر اور ڈیزل تیئیس پیسے فیلیٹر مہنگا کیا گیا ہے تیل کی قیمتوں میں تبدیلی کے بعد ہفتے کے روز دلی میں پیٹرول چانوے روپے بارہ پیسے فیلیٹر اور ڈیزل چھاسی روپے اچانوے پیسے روپے فیلیٹر پہنچ گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گزرستہ روز بھی اضافہ کیا گیا تھا جس کے بعد دلی میں پیٹرول کی قیمت پچانوے روپے چھاسی فیلیٹر اور ڈیزل کی قیمت چھاسی روپے پچھتھر پیسے فیلیٹر پہنچ گئی تھی دارمائی کے بعد اب تیل کمپنیوں میں تیئیس مرتبہ اضافہ کیا جا چکا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہر روز ریکارڈ بلندی پر پہنچ رہی ہیں اس دوران پیٹرول پانچ روپے پینتالیس پیسے اور ڈیزل چھے روپے دو پیسے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے یاد رہے کہ گزرست روز بھی کانگریس پارٹی نے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں لگاتار ہو رہے اضافے کے خلاف ملوگیر احتجاج کیا تھا سالوسہ واگورہ باراملہ کے نوجوانوں نے بیڈیوں کے خلاف شکایت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں قائم پلے گراؤنڈ کے مرمت کے لیے اگرچہ رکومات کو واگزار کیا گیا تھا تاہم انتظامی کے جانب سے میار کا کام نہ ہوا جس کی بجے سے نوجوانوں کو خیلنے کودنے میں مشکلات پیش آ رہے ہیں میں یہاں کا رہنے والا ہوں سالوسہ کا رہنے والا ہوں میں یو سپورٹ کے ساتھ وابستہ ہوں ہماری جو کمپلنٹ ہے اس گراؤنڈ کے بارے میں دوہزار انیس سے بلاک ڈیولیمنٹ واگورہ نے اس گراؤنڈ کے لیے پانچ لاکھ پچانوے ہزار روپیا پھلنگ کے لیے دیئے تھے مگر بدقسمت کی بات ہے کہ انہوں نے صرف چار سو ٹیکٹرز جو مٹی ہے اس میں ڈالے ہیں اس کا ایمامٹ صرف بنتا ہے دو لاکھ دو لاکھ بیس ہزار روپیا بدقسمت اسے جو چار لاکھ روپیا بھجتے ہیں اس میں سے وہ ان جو اس کے میٹ سے اور جائی صاحب جو ہمارا نہرے گا کا جائی تھا اور بیڈیو واگورہ انہوں نے میل بانٹ کر چار لاکھ روپیا کھائے ہماری مشکلات ہے یہ پلے گراؤنڈ کے حوالے سے ہم نے بار بار یہ بات کیے اس کے حوالے سے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے جو ہماری یہ کمپلنٹ سنتا ہم بار بار ہم نے دروازے کٹ کٹائے بیڈیو صاحب واگورہ کے یا ہم نے ای سی ڈی صاحب سے بھی یہ کمپلنٹ کیے اس نے بھی ٹیم بنائی تھی اس کی انویسٹیگیشن کے لیے لیکن گراس روٹ لیول پہ ایسا کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے نہ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم یہاں پر آئے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اور نہ ہے بیڈیو صاحب نے کوئی کام اس کو مکمل کرنے کے لیے کیا ہے اب تک تو اب تک دوہزار چار سے اب تک اس میں تقریباً تھٹی تھری لیکس تین تیس لاک روپے خرج ہوئے ہیں تین تیس لاک میں سے اگر آپ بھی اس کی پوزیشن دیکھو گی اس کی شکل دیکھو آپ کو نہیں لگے گا کی اس میں چار لاکھے تین لاکھا چار لاکھ سے اوپر اوپر کام ہو چکا ہے سمجھ لو کہ تین لاکھا کام اس میں ہو گئے لیکن تیس لاکھ تو یہ بڑے بڑے افسران کی جیبوں میں چلے گئے ہیں گراہمورڈ نائنٹی ون گو یہ اسٹیبلش گراہمورڈ ہے تائیتی پیٹ آز تھاں چاہے کچھ تی گورنمنٹ غورنر راج دےا عنہب سبlit راج دے مگر آ��ھ چیزار ہے نائنٹی ونتی میں بہت سے بہت سے منتعد ہے کہ آہخت پوٹ دے بڑے اگر میں vivid پتہ کرو کہ رکم رکم صedd میں پتہ کرو حیform اس سے معین رکم سے بوز گیا تقریباo رکم ہے لگتاک رکم لگتا کرو یہ نقصان یا تو کرنو یہاں چاہے اس وقت بیڈیو آوز یا بیڈیو سٹاپ آوز بلکل بیڈیو پلس بیڈیو سٹاپ یا چھے بلکل نگلی جنس سرپ نگلی جنس نگلی جنس تیہ زی چاہے مجھے پرزنٹ چھو یا کہاں گو ٹرانسپر بلکل نگلی جنس تیہ زی گورنمنٹ بیٹ 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 آف بیڈیو پلس سٹاپ بس بس اور جنوبی قضبہ اترال کچھ ملک رہنے والے آصف احمد جو کل کا حادثے میں زخمی ہوئے تھے جس کے بعد علاج مالجک کے دوران ڈاکٹروں نے ایک ٹانگ قاتلی ہیں اب ان کے رشتہ داروں اور اہنی خالہ نے عوام الناس سے اپیل کی ہیں کہ ان کی مدد کی جائے آصف احمد ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس مشکل وقت میں امداد کی ضرورت ہے ایک چیہے احمد کو دوسیر ایک صورت کو کام کرنے والے احلی شہرے ایمز گو یہاں انتی پورا ساندر اکسیدنٹ اکسیدنٹ یوت خطرناککی ہیں ایمیز زانگ آئی چاکنا ہے جنگ آئی رو دی بارد میہند کش انسان دوسو مزور کرنے والے احلہ والے ہوا پاکڑنے والے شہرے ہیں نشکاک زمین زراعتا تیور نشی باگات کیا ہے سوی بزور دوس پر اچھی در پوز اپیل کرنے سایدنی لکن چیز اپیل کرن حکامتا چیز اپیل کرن کہ امیس کری مولی ماہو نہ دیشو ستھا ستھا نہیں ایک انسان ہو سی ہے مہرود جی بچور گو آرلیو گوم ری پر مہر بنی دی مہر بنی کری تو امیس مادت تاکی دے کیا کیا کری واقعی و السلام السلام علیکم بہت شوز کشمی روزم گولا محمد گانا یوشائی سامسائی لڑکو یوہیوز گار گریب گار ہو سی یوہیوز ستھا لائچار ہے یوہیوز زین اور اپیدو کنپو اور یوڈوز کرن پاکناوان بینین ماجی مولیس لہذا کری گو میز بڑ بار اکسیدن امسائی زانگ چاہتنا وہیں کرتو گورنمنٹو شایز اپیل کرن زبر دس آج کھاتر کرتو کیا یا سی بڑ بار رلی پر کیا جیشو یا سی گار پر پڑا آج آل آیال پر پڑا لہذا کرتو میز مادت اشت تمام اسے کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتام پر زیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اس مانگاوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ